ان کے مدارس میں جو شیعہ آقائد کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں دیکھیں ان میں کہیں علی کو خدا کہا جاتا ہے سنت کے اتندر چار مقاطب موجود ہیں جب انہیں ہم برداشت کرتے ہیں تو ایک پانچمہ مقاطب مکتب کیوں نہیں ہم برداشت کر سکتے ہیں میڈل ایسٹن سٹیٹس کی آپس کی تعلقات خراب ہو رہے تھے تو ان کا اثر پاکستان تک ضرور پہنچا رہلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے اقتلافات بڑھنے شروع ہو گئے لیکن ان سب اقتلافات کی جڑھ مسئلہ خلافت و امامت میں تھی مسلمانوں کا ایک گروس حقیفہ میں اپنا خلیفہ حضرت عبقر جلہ تعالیٰ انہا کو بنا چکا تھا جبکہ دوسری جانب مانا یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد حضرت علی کرم علیہ وجہ کو مقام غدیر خم میں اپنا جان نشین مقرر کر گئے ہیں اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ کچھ شخصیات نے عمر کے دوبارہ ایک کرنے کی کوشش کی جبکہ کچھ نے اقتدار کی حوث اور ذاتی مفردات کی خاطر عمر کی مزید دڑھا بندی کی اور اسی طرح فرقہ واریت کی بنیاد رکھی گئے اگر ہم بات پاکستان کے دناظر سے کریں تو پاکستان کو بنانے میں تمام مقاطب فکر بلخصوص شیعہ سنی مسلمانوں نے ایک قوم بن کر پاکستان کے وجود کو ممکن بنایا اس وقت جن دو شخصیات نے قائد آدم کو دوبارہ مدو کیا ان میں پیر سید جماعت علی شاہ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بنیادی شخصیات ہیں اور اب یہ دونوں شخصیات کو اگر نظریاتی طور پر دیکھیں تو یہ اہل سنت سے وابستہ لوگ تھے اور قائد آدم محمد علی جناہ کو دیکھیں تو وہ اہل تشیر تھے کتنے شیعہ مارے گئے قیام پاکستان کے راہ میں کتنا سنی مارے گئے ان تفصیلات میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز تیش ہدا ہے جس کے ہمیں قدر کرنی چاہیے اور جس کو ہمیں اپنے اتحاد اور اتفاق کی اساس اور بنیاد اور مہور بنانا چاہیے وہ یہ کہ قیام پاکستان میں شیعہ کا بھی ہاتھ تھا اور سنی کا بھی ہاتھ تھا اگر اسلامی تمام فرقے آپس میں اس طرح سے متحر ہو جاتے ہیں تو اس اتحاد کے نتیجے میں بڑے سے بڑا مارے کا وہ سر کر سکتے ہیں جس دن آپ نے فرقوں کی شناحت کے ساتھ تقسیم شروع کر دی پھر اپنے آپس کے ان جھگڑوں ہی میں علجتے رہیں گے اور کسی بھی بڑے حدف تک اور نتیجے تک پہنچنے سے آپ قاصر رہیں گے قیام پاکستان کی تاریخ اس بات پر سب سے بڑی گواہ ہے قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں کسی قسم کی بھی منافت نہ ہونے کے برابر تھی لیکن گزشتہ دو دہائیوں سے فرقہ بنانا فسدات میں ایک اضافہ دیکھا گیا ہے اس کی مختلف وجہات بیان کی جاتی ہیں لیکن ایک اکثریتی رائی یہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان میں فرقہ ورانا فسدات میں میڈیا اور بیرونی مداخلت کے ایک بڑا کردار ہے جہاں تک بات ہے بیرونی اناثر کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پر اپنی ذمہ داریاں ڈالنا شروع کریں اور ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کریں اس سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کر لینا چاہیے اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے فرقہ واریت کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری سمجھنے کی جب ہم وجہات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اور میں بیٹھیں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم بھی کہیں ڈائریکلی یا انڈائریکلی فرقہ واریت میں شامل تو نہیں ہیں کیا ہم اپنے جو ہمارا بیلیف سسٹم ہے جو ہم اپنے اقائد کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ کیا ہم ان کے اندر تو کسی حد تک سیکٹیرین اظم کو فروغ تو نہیں دے رہے یا اس کا شکار تو نہیں ہے لیکن ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں اور آپ سیدھا آپ جنت جائیں گے اور ہوریں جو ہے نا وہ لائن میں آپ کی انتظار میں کھڑی ہیں تو میرا خیال میں دو قسم کے ناظر ہیں یقیناً بیرونی ہاتھ بھی ہیں باہر کی طاقتیں بھی مسلمانوں کو مملکت عزیز پاکستان کو کمزور کرنے کے درپے ہیں اور ان کے لئے جو کام کرنے والے ہیں اس ملک کے اندر وہ دو قسم کے ہیں بعد دانشتہ طور پر ان کے لئے کام کر کے ان سے معاوضہ وصول کرتے ہیں اور بعد لا شوری میں اور نادانشتہ طور پر اس سوچ کے ساتھ کہ ہم اپنے مکتب یا عقیدے کا دفاع کرنے ہیں اپنے قابل احترام شخصیات کا دفاع کرنے ہیں وہ اس طرح فقہ وریت کو ہوا دیتے ہیں ساؤتھ ایشن ٹیررزم پورٹل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1989 کے بعد سے فرقہ وارانہ تشدد اور فرقہ واریت کا بہت ہی زیادہ رجحان بڑا ہے اس میں 2005 کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ واقعات میں کمی ہوئی ہے لیکن ان واقعات کے تناظر میں ہونے والی جو ڈیمائز ہے جو کہ یویلٹیز ہیں ان کا نمبر بہت حد تک بڑا بھی ہے تو پہلے اگر سیکٹیرین ازم کے کانٹیکس میں ہونے والے یہ جو واقعات تھے ان کا اگر تناسب زیادہ تھا تو اس سے ہونے والی کیجویلٹیز کم تھی لیکن اب واقعات اگر کم ہو رہے ہیں تو اس کے رزلٹ میں کیجویلٹیز کا نمبر بہت بھڑا ہے اور یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے ایک اس وقت کی یعنی عالمی استعمار ہے اور وہ عالمی قوت ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کروائیں اور چار دہائیاں ہو گئی ہیں یہ کرواتے ہوئے اور اس کے اوپر اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے اس وقت محمد بن سلمان جو عرب دنیا کا ایک شہزادہ ہے اور بلی عید بھی ہمارے ایک بڑے معذب اور برادر اسلامی ملک سے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہاں پر عربوں ریال خرچ کی ہیں ایک پراکسی وار تو وہ ہے جو اسلامی دنیا اس ملک کے اوپر یہ ایک کہلنے کے وار گراؤنڈ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لڑی جا رہی ہے اور وہ بھی فرقہ واریت کی بنیاد پر ہے جبکہ انہوں نے اپنے اپنے ممالک کے اندر فرقوں کے اوپر بات کرنے پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن ہماری ملکی سالمیت پر ہمیشہ وہ خطرہ بنے رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسالے کی ذکی شخصیات تفرقہ انگیز گفتگو سے نہ صرف خود پر حیث کرتے ہیں بلکہ عوام الناس کو بھی اتحاد کا ہی ترس دیتے ہیں میں اہل ممبر سے کہتا ہوں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں تفرقہ بازی کی تقریریں چھوڑ دو یہ فرقہ واریت کی آگ عبدالحکیم کے بازار سے نہیں بڑھتی یہ مسجد کے ممبر سے بڑھتی ہے اس آگ کے بڑھگانے والے زمیدار نہیں ہیں تاجر نہیں ہیں افسران نہیں ہیں سیاستان نہیں ہیں اس آگ کے بڑھگانے والے ممبر والے ہیں ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے حرم سب سے بہترین موقع ہے اہلِ بیت کا مہینہ ہے اور اہلِ بیت کے مہینے میں آپ میزبان بنیں ان کو مہمان بنائیں اپنا اور انہیں آپ بٹھا کر انہیں بتائیں جو غلط فیمیاں ہیں تمہارے دلوں کے اندر او اپنے کانوں سے سنو اور اپنی آنکھوں سے دیکھوا اس فتنے کو آپ ناکام بنا سکتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر ڈالا گیا ہے اسی کے برعکس اگر سوشل میڈیا پر دیکھا جائے تو مختلف مسالے کے لوگ حضور سے نوجوان ایک دوسرے کو عقائد کی بنیاد پر نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ اکثر و بیشتر تکفیر کی صورت میں نکلتا ہے اور بعد قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے یہ ہمارے موشے کی بڑھتی ہوئی انٹولیڈنس کو ظاہر کرتا ہے جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمیں خود کو اور اپنے اردگرد اپنے نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کو بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس چیز کے اوپر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے سوشل میڈیا کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تھرڈ ورلڈ کے اندر جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے مقدسات کی بے حرمتی ہوتی ہے رسول کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے تو یہ جو لوگ اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کے باسی سمجھتے ہیں وہ اس کو مزاق میں لیتے ہیں اور ہمارے بھرپور احتجاج کے باوجود اس پر کوئی رد عمل نہیں دیتے بلکہ اپنی انہی رویشوں کو جاری رکھتے ہیں اس لیے کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر خصوصاً اسلامی دنیا کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنے کا ایک انتہائی اہم ذریعہ سوشل میڈیا ہے ایک اور پریکٹس جو ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے جو کہ بہت بڑا موجب ہے فرقہ واریت کا وہ یہ ہے کہ ہم بغیر کسی بھی خبر کی تصدیق کیے ویریفیکیشن کیے اس کی ایکیوریسی اور اتھینٹیسٹی چیک کیے بغیر ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں ہم اسے ملینز آف پیپل تک شیئر کر دیتے ہیں وہ چاہے کسی آیت کا ترجمہ ہے چاہے وہ کسی حدیث کا مفہوم ہے یا وہ کوئی اچھی بات ہے جس کو ہم نے منصوب کیا ہوا ہے علماء کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے جا کے ویریفائر کر لیں اتھینٹیکیٹ کر لیں بغیر ویریفیکیشن اور اتھینٹیسٹی کے ساتھ جب آپ موشرے میں وائرل کر دیتے ہیں کوئی بھی خبر تو وہ موشرے کے اندر ایک کیاوس برپا کر سکتی ہے اور اس عادت کو اگر ہمارے نوجوان نسل اس وقت کنٹرول کر لیں ہم بہت حد تک فرقہ واریت اور ہیٹ سپیچ جیسے معاملات سے بچ سکتے ہیں سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے بشرتے کے حدود اور قیود کے اندر ہو بہت بری چیز ہے بشرتے کے اس پر کوئی آپ کا کنٹرول نہ ہو اور اس سے زہر والا اور کاٹنے والا کام لیا جائیں لہٰذا یہ کام ریاستوں کا ہے کہ وہ قانون سازی کریں اور اس کے نتیجے میں اس کو مصبت کاموں کے لئے استعمال کرنے کی بھرپور اور اصلاف ذائی کی جائیں اور منفی مقاصد کے لئے استعمال ہو لے اس کو روکا جائیں غیر ذمہ دار افراد کی باتوں سے کسی کے مکتب کو آپ نہ سمجھیں مثلا میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شیعوں کے بنیادی عقائد کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے مدارس میں جو شیعہ عقائد کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں دیکھیں ان میں کہیں علی کو خدا کہا جاتا ہے ان میں علی کو کہیں رازق یا خالق کہا جاتا ہے اس سب سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عوام جد تک اپنی قربت کو سادہ نہیں کرے گی اور اختلافات کو پیچھے رکھ کر ایک ملت اور قوم نہیں بنے گی تو فرقہ واریت تب تک ختم نہیں ہو سکتی مسلمانوں کے پاس تو 98% جو ہے اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ساری ایک ہیں وہ کسی بھی فرقے کی ہوں نماز روزہ حاج زکاة میں ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ جھگڑا ہے تو یہ تو تعبیرات کا اختلاف ہے یہ تو فقی اختلاف ہے اہل سنت کے اتندر چار مقاطب موجود ہیں جب انہیں ہم برداشت کرتے ہیں تو ایک پانچمہ مقاطب مکتب کیوں نہیں ہم برداشت کر سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو گست دینی ایک گستر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا وہ افراد جو لوگوں کی فکروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر یہ سب اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اسلام کی اس روح کی ترجمانی کرنی ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے اپنی طرف نہیں تو اس کے نتیجے میں خود بخود فرقواریت دور ہوتی چلی جائے گی ایسا یہ کلام الہی میں ہے وَا تَسْسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئِنْ وَلَا تَفْرَقُ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو یقیناً اگر ہم فرقہ واریت کی لانت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس صورت میں ہی پاکستان مسلم امہ کی رہبری کرے گا موسیقی